پیم اجولہ یوجنا 2.0 کی شروعات دوستو خود چکی ہے آپ سبی کو پتہ ہوگا جس کے تحت فری میں گیس سلنڈر وچولہ ملنا ہے تو بہت ساری کنفیوجن لوگوں کے مند میں بنے ہیں کہ یہ گیس سلنڈر وچولہ جو فری میں پیم اجولہ یوجنا کے تحت دیے جانے ہیں وہ کن کو اور کب سے اور کیسے ملنے والے ہیں تو آپ کو آج جواب دینے والا ہوں کن کو اور کب سے فری میں گیس سلنڈر وچولہ ملنے والا ہے پیم اجولہ یوجنا 2.0 کے لیے تو بنے شوڑوں میں لگاتار میں ہوں پنچھاکڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیل پین ہندی اگر آپ نے بھی تک ہیل پین ہندی چل کوئی سکرم نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں سبیل آئیکن جرور دبانے سے میں آنے والے سبی ویٹیو آپ لگاتار دیکھ سکیں تو دوستو پیم اجولہ یوجنا 2.0 کی جو شروعات کی گئی وہ آپ کو میں بتا دوں یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے دیا ہے کہ پردھان منتری اجولہ یوجنا 2.0 کیا ہے اور جس کے تحت کن کو لاب ملنے والا ہے جی دکھئے پردھان منتری موڈی جی نے سٹارٹ کی تھی اور اب کی بار اس یوجنا کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے یہ کوئی بھی جو بھی ویکتی ہے ان کو سبی کو ملنا ہے بس ان کو پرانا کنیکشن نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں سارا ڈیٹیل آپ یہاں پر آ کر پڑھ لیں میں نے لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ کن لوگوں کو اس کا لاب دیا جانا ہے تو سب سے پہلے وہ انڈیا کا نوازی کہیں کبھی ہو دوستوں پی ایم اجولہ 2.0 کا حق دار ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور راشن کارڈ ان کا سپریٹ فیملی کا بنا ہو اور جیسے سبو جڑھا آپ کا راشن کارڈ اس میں پانچ میمبر ہے ان پانچوں میمبر میں کسی کا بھی اجولہ یوجنا جو 1.0 تھی مطلب 1 تھی اس میں کنکشن نہ ہو آپ کی فیملی میں اجولہ یوجنا کا لاب کسی نے پہلے سے نہ لیا ہو آپ کو اس فیملی میں اب جو نئی فیملی ہے جو نیا راشن کارڈ بنا ہے اس کے آدھار پر دیا جائے گا مطلب کہ اگر آپ کی ایک نئی فیملی ہے آپ کے پاس راشن کارڈ بنا ہے آپ کے فیملی کے سارے آدھار کارڈ بنے ہیں اور آپ کا اس فیملی جتنے بھی لوگ آپ کے راشن کارڈ میں جڑے ہیں پانچ لوگ اچھے لوگ ان کسی کے بھی وقت کے پاس آئیے آپ کا اجولا یوجنا کا کنیکشن نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو پاتر ہوں گے اب میں بات کر دوں جب اس کو کیسے کبشے ملے گا تو دوستو اب کی بار اجولا یوجنا میں تھوڑا سا چینجمنٹ کیا گیا ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے نزدیکی ڈیلر کے پاس جانا ہوتا ہے چاہے وہ آپ بھارت گیس کے پاس جائیں ایچ پی گیس یا انڈین گیس جو بھی سنشتائیں ہیں جہاں پر بھی آپ کنیکشن لینا چاہتے ہیں وہاں پر جائیں اور وہاں پر پہلے ایک آف لائن فارم ملے گا آف لائن فارم ملے گا فارم کو بھرنا پڑتا ہے شاہد شاہد ہے اس فارم کے تحت آپ کی دو فوٹو مہیلا کے نام یہ کنیکشن ہونا ہے پہلی بات تو یہ مہیلا کی دو فوٹو بینک پاس بک اور راسن کارڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سبی کے آدھار کارڈ کا جراکش آپ کو دینا ہوگا اس کے آف لائن فارم بھرنا ہوگا اس کے بعد وہاں پر ترند KYC ہوتی ہے آپ دوستو آگوٹھا جو وہاں پر ڈیلر ہوگا ان کے پاس ششتہ ہوگا آپ کا آدھار کارڈ نمبر ڈالیں گے جس میں کنیکشن ہونا ہے جن مہیلا کے ان کا آگوٹھا لگے گا KYC ہوگی اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کا پہلے سے کنیکشن ہے یا نہیں ہے تو آپ کا KYC ہوگا اور KYC ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنش نمبر دے دیا جائے گا اور جو آپ نے فارم لیا ہے وہ بھی فارم بھر کر ان کو شمیٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ فارم جو KYC کریں گے تو فارم اپلوڈ کرتے ہیں شاہد شاہد فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آل لیڈی آپ کو پہلے سے دینا ہے KYC کرائیں گے آپ فنگر پرنٹ لگوا کر انگوٹھا لگوا کر اس کے بعد آپ کو ایک ریفرنش نمبر مل جائے گا لگ بگ دو مہنے ایک مہینے کا بیٹ کرنا ہوتا ہے ایک مہینے کے پہلے بھی مل سکتا دس دن میں پندرہ دن بھی میکسوم ٹائم میں ایک مہینے پتا رہا ہوں آپ کو پدھان منتری اجولہ یوجنا کے تحت ہے فری میں گیس سیلینڈر چولہ ریگلیٹر پائپ وغیرہ جو بھی اس کا شاوان ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے تو یہ پروشیزر پورا ہو چکا ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا کن کو اور کب سے میں اگلا ایک ویڈیو کریٹ کروں گا کیسے آپ کو ملے گا پورا لائف پروشیس کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے لوگوں کو اجولہ یوجنا کے تحت 2.0 کے تحت لاب دیا جا رہا ہے کیا کیا پروشیزر ہے حالانکہ میں ابھی بتا دوں کن کو مہینے کے نام راسن کارڈ ہونا چاہیے کسی بھی فیملی میں اجولہ یوجنا کے لاب نہ لیا ہو اور ڈاکومیٹس میں نے بتا دیئے جو بینک پاس بک مہلا کا شاہد شاہد دو پاسپورٹ سائز فوٹو راسن کارڈ میں جتنے بھی سردس ان سبی کا آدھار کارڈ کا جی روکش آپ کو دینا پڑے گا اور کب سے لگ بگ ایک مہینے میں جب کی بائیسی ہوتی لگ بگ ایک مہینے میں حالانکہ آن لائن بہت سے لوگ انہوں فارم بھرا لیکن وہ ایک فیڈ بیک تھا آن لائن کا آپ کو جانا ایک بات جرور پڑے گا ڈیلر کے پاس اور آپ کو کب آئیسی کرانا پڑے گا تب ہی آپ کو پردھان منتری اجولا یوجنا 2.0 کے تحت گیس سیلنڈر اور چورا فری میں ملے گا اور یہ سربیس دو سو پونیتہ نشلک ہے آپ کے لگ بگ پانچ سے شہہ جار کا جو بھی شامان گیس بھرا بھرا شیلنڈر ملنے والا ہے گیس سیلنڈر اور چورا بغیرہ جو بھی چار سے پانچ جار کا شامان ملے گا فری آف کاؤشٹ ہے کسی کو ایک پیسہ نہیں دینا ہے آپ کی سو اچھا ہے اگر آپ خوشی میں کسی کو بھی 100-200 دیتے ہیں تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہو لیکن نشلک ہے پردھان منتری جو لائے ہو جانا بلکہ نشلک ہے اس کو آپ گارڈ باندھ لیں اور کسی کو بھی ایک پیسہ نہ دیں تو یہ پوری جانکاری تھی آپ کو کیسا لگا ویڈیو ہمارا یہ جانکاری اور بھی زیادہ جاننے کے لئے آپ ہماری ویبسائٹ پر ویجیٹ کریں ایک بات ضرور پڑھ لیں اپر ساری ریکوائرمنٹ سب کچھ آپ کو بتایا گیا فائدے کیا ہیں ریکوائرمنٹ کیسے ملے گا وغیرہ سارے ڈیٹیل میں نے اور لیڈی ویبسائٹ پر بتا رکھا جس کا لنک آپ کو ڈسکیپسن پڑھ لیں